کیا رہا ہے کہ منیورٹیز کو وہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکھ سیف ہے وہاں پہ نہیں منیورٹیز سیف ہے کہ نہیں کیونکہ جو دھرم پرورتن کیا جا رہا ہے یہ کافی بڑے طرح جا رہا ہے ڈلی میں سرسا جی بھی اس بات کو باہر باہر اوش آ لیں آپ تھوڑا کیونکہ آپ وہاں رہ کے آئے وہاں سے آئے آپ کھل کے تھوڑا ایکسپلین کرو ہمیں کہ what is the situation of six there کو کمرہ بھی ملے گا مگر اور جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں سر کیسے جیسے ایکسپل دیکھیں ایکسپل آپ ایکسپل آپ ایکسپل آپ دیکھیں میں آپ کے کہاں نہیں سناتا ہوں ابھی انڈیا سے جو جتھا آیا تھا یہ بیسا بیساکھی پہ ابھی اپریل میں جو آیا تھا ٹھیک ہے ان کو کمرے نہیں دیئے گئے تھے اپنے کمروں میں پاکستانی سارے پاکستانی رہ گئے تھے ان لوگوں کو باہر باہر بٹھایا گیا تھا باہر ان کو بارش بھی ہو گئی تھی بیگ بھی گئے تھے بارہ لوگر میرے چند دوست تھے سردار ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں ان کو تنگ کیا جائے گا ان لوگوں نے میرے ساتھ مل کے بہت زبردست تھے ہم لوگ کیر ٹیکر کے ساتھ لڑ کے ان لوگوں کو کمرے دلا سکیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی بہت ساری ایشو ہیں اگر میں ایک ایک ایشو پہ بات کروں تو وہ بہت ساری ایشو چلے جائیں گے میری پالٹی کی حکومت ہے مگر پالٹی پالٹی میں نے تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نئے پاکستان کی باتیں کر رہے تھے خان صاحب وہ پرانا پاکستان اچھا تھا یہ نئے پاکستان سے سر ایک اور جو آئی ایس آئی یوز کرتی ہے سکس کو جہاں جو آپ نے بتایا کہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں اس کا بھی تھوڑا کھل کے جس طرح میرے پاس جو ایشو ہیں میرے پاس ویڈیو ہے میرے پاس چیزوں کے پروف ہیں وہ میں دیکھوں گا کہ میں نے کس طریقے سے منگوانے ہے کس طریقے سے کینیڈا میں ہے میرے پاس میرے ایک دوست ہے میں نے اس کو اس کو سینڈ کیے تھے کہ یار یہ اپنے پاس پروف راک لو جب میرے کو ضرورت پڑے گی میں انڈیا چلا گیا یا میں وہاں آگیا تو میں سکھوں کی آواز اجاگر کروں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو وہاں پہ سکس ہیں جب منیورٹی ہیں وہ سیف نہیں ہے پاکستان میں اور جو پاکستان بار بار اپنی بات کہہ رہا ہے کہ ہم کرتار پور صاحب کوریڈ اور بنا رہے ہیں سکھوں کے لیے ہم بڑے سچیت ہیں اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ ایکسپوسٹ ہے پاکستان کا کیا ہے اس پہ ساری سیاست ہو رہی ہے جو بائے سے پیسہ آ رہے ہیں اگر کرتار پور صاحب پہ اگر یہ خرچہ ہو جس طرح جتنا پیسہ آ رہے ہیں وہ پیسہ سارا دو نمبری پہ جا رہا ہے گردوارے پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا گردواروں پہ اتنا وہ نہیں ہے میں نے خود ابھی جب آ رہا تھا یہ ادھر انڈیا اس سے تقریباً چار پانچ دن پہلے وہ سردار میرے سامنے ہو جائے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں سیکھ سیکھ ہو رہے ہیں کدھر ہیں سیکھ گردوارے میں ایسی نہیں چال رہا تھا ٹھیک ہے سارے مچھر لوگ پارٹ نہیں کر رہے تھے لوگ ایک طرف مار رہے تھے دوسری طرف میں حقیقت کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے جا کے گرنٹی کو بلائیا پپو کو بلائیا پپو یہ کیا طریقہ کار ہے آپ ایسی کیوں نہیں چلاتے ہوں یہ بل آتا ہے میں نے کہا بل آتا ہے تو اوقاف کو ہماری گردواروں سے مارجن کتنی آ رہی ہے یہ آپ کیوں نہیں چلا رہے اور بھی کوئی ہندو سکھ فیملی انڈیا آنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے بہت ساری بہت ساری فیملی اس طرح ہے کہ آنا چاہتے ہیں مگر میں موڈی سرکار سے اور پنجاب کے سی ایم سے یہ تو وہ کیفٹن صاحب سے یہ تو اوقعات رکھتا ہوں کہ انہوں نے بار بار ریکویسٹیں کی ہیں کہ اگر کوئی سکھ وہاں سے آنا چاہتا ہے میں دوں گا امداد دوں گا یہ کروں گا میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ وہ لوگ ضرور آئیں گے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈھارنے کے کوئی بات نہیں امبیسی جاؤ کھلا ویزا لے کے آؤ اور آؤ پاکستان میں انڈیا میں آپ کے ساتھ اور آپ کی اندر میں انڈیا میں موڈی سرکار ہے موڈی صاحب کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کتنے کتنے لوگ آنے چاہتے ہیں موڈی سرکار سے میں بہت خوش ہوں ببر شیروں کی طرح کام کر رہا ہے جو سٹیپ پوٹھا رہے حقیقت میں ببر شیروں والے کام کر رہے ہیں سی ایم صاحب ہماری جو ہیں وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں بہرحال یہ ہے کہ ابھی میں ادھر آئے ہوں تھوڑے دن ہوئے ہیں میں اپنی بچی کے ٹریٹمنٹ میں ادھر بیزی تھا میں اس سے بھی تھوڑا فارق ہو جاؤں گا میں پھر بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور کھڑا ہوں کسی کیندری پنجاب میں کسی سے بات ہوئی ہے پنجاب کی سی ایم کا بھی اس کے بی ایک کال آئی تھی اور کہنے لگا کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہوں ہماری طرف جس مدد کی بھی ضرورت ہوں ہم کرنے کے لیے بلدیو سار بلدیو سار یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو آپ رہتے تھے سبفوگیشن فیل ہوتی تھی گھوٹن مصور کیا ہے بلکہ تھوڑا لوگوں کو ہماری آرڈینس کو یہ کھل کے بتاؤ کہ سوال اٹھاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اپنا human lodge کی کہ یہاں پر جو ہے کشمیر میں جو ہنن ہو رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے امران خان یہ بات کہتے ہیں لیکن اپنے گربان میں چھاکتے نہیں اس پر کیا کہنا ہے آپ کا جس طرح سے آپ نے اس کے طرح میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ آج کشمیر میں ہلیکاپٹر نہیں چلا بلاسٹنگ نہیں ہوئی اس طرح کی گولیاں نہیں چلیں جس طرح پاکستان کا جنڈا اٹھا کے ہمارے سوات میں جب حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ وہاں سے ہم لوگوں کو گردوارہ پنجہ صاف شفٹ ہونا پڑا منارٹی کو نہیں بلکہ مسلم اس کو بھی مسلم لوگوں کو مردان پشاور نوشیرہ اور اسلام آباد جن لوگوں کا جتنی اپروچ تھی جو جان پہچان والے لوگ تھے وہ اپنی جانے بچا کے وہاں سے نکلے تھے سوات سے جس طرح سے یہ بات ہوتی کی پاکستان جو ہے آتنکوات کو بڑھاوا دیتا ہے آپ کی سرکار ہے وہاں پر اور آپ بھی بدھائک رہے کافی بڑی پوس پہ رہے آپ نے کافی کام کیا کیا کہنا ہے آپ کو پاکستان کی سرکار بلکل یہ حقیقت ہے پاکستان میں صرف ٹیرریزم کو ایک سپورٹ مل رہی ہے ہم ہمارے ملک میں یہ تھا کہ وہاں اپنے اپنے گار کو نہیں دیکھا جاتا تھا مگر دوسروں پہ اونلی اٹھا دے سب کچھ آرمی کر رہی ہے امران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر اگر اس طرح تو ہوتا ٹھیک ہے تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں پرانے پرانے منسٹر اے میں نے ایم پی اے کسی کو نہیں لوں گا خان صاحب نے کون کون سے نہیں لیے سارے چور تو اسی کپالٹی میں آئے اور پالٹیوں سے چھوڑ کے اسی پالٹی میں آئے آپ نے یہ بات کمران صاحب کو کبھی بولی کہ یہ غلط ہے اور یہ ایسا ہو رہا ہے میں نے اپنے ایم ایم پی اے کے طرح بھی گیاں ٹھیک ہے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر وہ کسی اور وہ صرف آرمی کے ہنڈل ہے وہ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے آپ پنجاب کے کھنہ شہر میں آپ کی سسرال ہے لگ رہا ہے کھنہ کے لوگ آپ کے ساتھ سے یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے کھنے میں مجھے بہت پیار ملے بلکہ میں نے تو علیدہ گار لیا جب وہاں تھا اور اس میں رہ رہا تھا مجھے بہت زیادہ ہمیں آکے کیسا آپ کو لگتا ہے آپ کو آپ کو تھوڑا جب وہاں سے آئے کس دن وہاں سے آئے کیسے آپ آڈیوس کو بتاؤ کہ کیا آپ کا کیا جیون پرورتن ہوا ہے جو دا کہ آپ کی آپ کی آپ کی ادھر والے لائف سٹائل کے بارے میں کیا رائے ہیں بیسکل یہ مجھ رہا جاتے ہیں ملک کیسے آپ کو رلیف لگ رہا ہے کہ انڈیا بیلکل میں اس دن گیا تھا مریل کوٹلے بھی میں نے چکر لگایا ہے وہاں بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے مسلمانوں سے بھی پوچھا ہے وہ لوگ بھی بڑے خوش ہیں بلکہ میں خود آیا ہوں چودہ بارہ تاریخ کو جب میں وہاں سے آیا ہوں تو میں نے پاکستانی بیج لگایا ہوا تھا اور وہاں یہاں گھوما ہوں مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کیوں آئے پاکستان سے بلکہ بہت ادھر کے پیوپل بہت پیار کرتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں سے مل کے میں نے دیکھا ہے اور گورنمنٹ سے ابھی میں تو وہ کوہات رکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتی ہے اور آپ کی بیٹی جو کی تھیلزیمیا کی پیشنٹ ہے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے کہ اس کا علاج انڈیا میں کروائیں گے آپ ہاں انڈیا میں کرواؤں گا بس پنجاب گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے امودی سرکار سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے پاس نہ اپنا ادھر رہائش ہے کیونکہ میں پانچ جوڑوں میں آیا ہوں کیونکہ میرے ساپ میرے پاس سب کچھ تھا وہاں کیس کیس پہ میرے کم آز کم خرچے تقریبا سیونٹی ٹو لائٹر اوپیہ تک میرے وہاں آئے ہیں ٹھیک ہے اور میری ایریل جو ہیں میں سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوں مگر صرف وہ صرف کس لیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سکھوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس سرکار کو آپ کیسے کمپیریٹیو کرتے ہو کیا کمپیریٹیو کرتے ہو اس سرکار کا یہی ہے میں نے جو پہلے بتایا کہ جو اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں کر سکا تو وہ ہمارے منارٹی کے لیے کیا کریں تو آپ کیا پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کو گوہار لگا ہوگے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں کیا کوئی فیملی آپ سے انتاچ ہے جو کراچی کی بہت فیملی ہے ننکانہ صاحب کی بہت فیملی ہے پنجہ صاحب کی بہت فیملی ہے جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ بلدیو اگر اس طرح ہوا اگر انڈین گورنمنٹ جس طرح موڈی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ سات سال کے بعد ان کو نشنلٹی ملے گی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کو کچھ اور بھی فیسیلیٹیز دیں کیونکہ وہاں ان لوگوں کا سٹارٹ کاروبار ہے اور وہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں آئیں گے تو کم آز کم ان کو کچھ نہ کچھ ملے جس طرح سن سنتالیس میں لوگ آئیں وہاں پراپٹی چھوڑ کے ان کو یہاں پراپٹی مل گئی ہے یا ان اس طرح کے کوئی موڈی سرکار سے میں ریکویسٹر ساتھ رہا ہے میں اسی وجہ سے وہ شیئر نہیں کروں گا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا کا دھوار ہے ان لوگوں کے نام آ جائیں گے ہم میڈیا سے نہیں گورمنٹ سے گورمنٹ سے ضرور کروں گا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے اور بلکہ انڈین ہائی کمیشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے اچھا وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان لوگوں کو ویزے میں ڈھرمی دیں اور بلکہ جن کے بارے میں معلومات کرنے ہوں وہ ہم باقیدت اور یہاں سے معلومات دیں گے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں آنے دو یا نہ آنے دو